قومی اسیملی کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع میں اسرائیلی سافت ویر پر بریفنگ پی ٹی اے حکام کا کہنا ہے کہ سائبر پولیسی اور اتھارٹی کے قیام سے معاملات کنٹرول ہو سکتے ہیں جبکہ پی ٹی اے حکام نے یہ بھی بتایا کہ انکرمشن کو توڑنا مشکل ترین کام ہے پیکسس موبائل کیمرہ مائک اور ٹرانسمیشن کا کنٹرول سنبھال لیتا ہے ہم نے پاکستان کی اپنی اپلیکیشن کی تجویز دی ہے جبکہ انہوں نے مزید کہا کہ واتس ایپ کا استعمال گفتگو کے لیے بڑھ گیا ہے گوگل ہماری تمام سائبر اور نقل و حرکت کی اطلاع این ایس سی کو دیتا ہے سائبر پولیسی اتھارٹی کے قیام سے معاملات کنٹرول ہو سکتے ہیں جبکہ سائبر سیکیورٹی اتھارٹی سے سائبر وار کے لیے تیار ہو جائیں گے اسے پر مزید بات کریں گے سما کے نمائندے اسمان خان سے اسمان بتائے گا بریفنگ میں مزید کیا کہا گیا جی بالکل امجد علی خان کے ذرہ دارے دفاع کا اجلاس ہویا ہے جس میں سائبر کرائم کے حوالے سے وزارت داخلہ میں جو ہے وہ ایک اقزامات کیے جا رہے ہیں یہ بھی بتایا گیا کہ عالمی سلطہ پر دوہنے دیتا داروں کے صلاح بات کرنا کوئی جن نہیں ہے اور پی ٹی اے نے ڈیٹا لیکیش کی روکسام کا نظام کنایا ہے پہلے سائبر کرائم کے تفتیش کرنے والوں کا انظامیہ کے ساتھ لنک کر جاتا تھا ان کا کہنا ہے کہ اب جو ہے پورے پاکستان میں سولہ سرکل ہیں اور سوفٹوئر اپ ڈیٹ کیے جا رہے ہیں یہ بھی بتایا گیا کہ میوچل لیگل اسسنس میں سولہ ممالک نے دخواست دی ہے اور فیس بوک اور دیگل پریٹ فارمز جو اپنی مرضی سے جواب دیتے ہیں ایف آئی اے میں سائبر کرائم میں جو ہے وہ چار سن لوگ کام کر رہے ہیں اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ گوگل جو ہے وہ ہماری تمام سائبر امور و نقلو حرکت کی اطلاج دیتا ہے سائبر پالیسی آنے سائبر سیکیورٹی آتھارٹی بننے سے امور بہتر بنانے اور کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے یہ بھی کہا گیا کہ ایسرائیلی ساکٹوئر پیگوسیس جو ہے جو موبائل کیمرہ مائک پرانسویشن وغیرہ کا کنٹرول سنبھال لیتا ہے اگر نیشنل سیکیورٹی آجنسی سے یہ آتھارٹی لنک ہو جائے گی تو ہم سائبر وار کے لیے تیار ہو جائیں گے اور سائبر کرائم کے امور امتالے کے لیے سائبر سیکیورٹی آتھارٹی جو اس کا قیام ناگذیر ہے پیٹی اے اکام کی جانب سے ایسی پریمک دی گئی ہے ٹھیک ہے عثمان خان بہت شکریہ آپ کا